بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوں آج کہ کچھ دن پہلے اردو چنل پہ میرا ایک مختصر انٹرویو تھا اس انٹرویو کا مقصد تو یہ تھا کہ جو شارٹیج آف بکس ہے اس پہ بات کی جائے لیکن وہ ایک ٹیمپراری ایشو تھا ظاہر حل ہو جائے گیا انشاءاللہ لیکن وہ اس ٹیمپراری ایشو کو بنیاد بنا کے کوئی ایسی چیزیں اور پوچھی گئی ہیں اور چیزیں کی گئی جن میں سے یہ پہلو نکلتا تھا کہ کسن گورنمنٹ کی بدنامی کا یا پیپلوس پارٹی کی گورنمنٹ کی بدنامی کا ایک پہلو نکل رہا تھا اور اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور اس کو بہت اچھالا گیا تو ڈپارمنٹ اتنا بڑا یہ چینل ہے اور اچھا چینل ہے اور آئی اپریشیٹ دس چینل لیکن انہوں نے اس طرح سے کیا تو مجھے افسوس ہوا دکھ ہوا بہت سارے جو سوالات پوچھے گئے اور کامیرا کو مختلف انگل بدل کے سیم سوالات اور بہت سارے سوالات بار بار پوچھے گئے پھر ان کو ایڈٹ کر کے ایک مقصوص نتیجہ نکالا گیا یا ایک مقصوص چیز دکھائی گئے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی وضعات کر دوں کہ ڈپارٹمنٹ نے یا گورنمنٹ آف سندھ نے کیا 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 ہے اور ان کو بھی دکھانا چاہیے ایک مصبت پہلو دکھانا چاہیے کہ صرف ایک مقصوص اور چھوٹا سا اور ایڈٹ کر کے دکھانا یہ ذرا مناسب نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے یا پیبلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا 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 ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کم از کم میں اپنے دو سال کا جو پیریڈ ہے اس کا ایک مختصر سا ایک اوورویو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ساٹھ ہزار آسات اضاف میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں ہنڈڈ پرسن میرٹ پہ اور یہ ایسی میرٹ اور اتنی شفاف میرٹ ہے کہ ایک مرتبہ ایک میٹنگ میں چپ فینسٹر سردار مرادلی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی کہے اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اس کا خیال رکھیں یا کسی کے لیے میں کہہ دوں اگر وہ میرٹ پہ بندہ نہیں ہے تو آپ اس کا کام ہرگز نہ کریں اور اگر میرٹ کے بغیر آپ نے کوئی بھی کام کیا تو میرے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریوان ہوگا یعنی اتنی اتنی شفافیت سے یہ کام ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہیے جو کہ چینل بلکل خاموش ہے اور کوئی بھی نہیں بول رہا یہ ایک بہت بڑی ایکسیفمنٹ ہے سندھ کی تاریخ میں کم از کم اتنی بڑی شفاف اور اتنی بڑی ایٹیٹ ٹائم پہ اساتزہ کی بھرتی نہیں ہوئی ہے فرنیچر کا بہت بڑا مسئلہ تھا ساڑھے تین لاکھ ڈیسک ہم نے دو سالوں میں دیئے اور بھی ڈیسک آ رہی ہیں لیکن وہ کوٹ کے اسٹے کی وجہ سے وہ پروسس روک گیا ہے شیلٹر لیس اسکولز دو سالوں میں آٹھ سو اسکولز ہم نے بنائے ہیں جو کہ شیلٹر لیس سے درخت کے نیچے چل رہے تھے آٹھ سو اسکولز کو بیڈنگ دی گئی ہیں سات ہزار اسکولز بند تھے ان میں پانچ ہزار سات سو اسکولز ہم نے کھولے ہیں ری اوپن کی ہیں اساتزہ آ گئے ہیں اچھے اساتزہ ہیں ذہین اساتزہ ہیں پڑے لکھے ہیں وہ آئے ہیں گاؤں گوٹوں میں گئے ہیں اسکولز کھل گئے ہیں مہربانی کر کے ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھیں اساتزہ کے کتنے مسائلز تھے اپگریڈشنز تھیں پروموشنز تھیں ہزاروں کے تعداد میں وہ سب ہم نے مختصر عرصے میں کر دی ہیں اسکول کلسٹرنگ پالیسی میوزک ٹیچرز آرٹ ٹیچرز یہ کیا آچیفمنٹ نہیں ہے یہ کیا دپارٹمنٹ یا سیکریٹی کیا اپنے طور پر کرتا ہے کیا اس کو سپورٹ وزیر کی سردارلی شاہ صاحب کی یا مرادلی شاہ کی چیف انسٹر کی یا پی بلوس پارٹی گورنمنٹ کی نہ ہو تو کیا دپارٹمنٹ اکیلا کر سکتا ہے یہ دیکھیں پولیٹی پولیٹی پولیٹیٹیشن کا کام ہے اپنا ویجن دینا اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے بیورکریٹ کا کام جو کہ ہم نے ایسن طریقے سے کیا ہے ان کا ویجن تھا اور میں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اس کے علاوہ مرادلی شاہ صاحب کی ایک کامیاب چیز یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہیں ان سے کیسے بات کی جائے یہ ان کی کامیاب ڈبلو میسی ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ ایشن ڈبلوپمنٹ بینک کے کتاون سے ایک سو ساٹھ ہائی سکولز بن رہے ہیں جن کا نقشہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریابیلیٹیشن پروجیکٹ دو ہزار اسکولز کا ایشن ڈبلوپمنٹ بینک سے ہمارے سابق چیف انسٹر صاحب نے لیا ہے جس کا کام انقریب شروع ہونے والا ہے مجھ سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کتنے اسکولز اب تک ریابیلیٹیٹ ہوئے میں نے کہا ابھی کام جاری ہے لیکن اب تک ایک بھی نہیں ہوا تو وہ میرا صرف ایک ٹکڑائی دکھایا گیا پچاس کیمبرج انگلیش میڈیم اسکولز ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے شروع کی ہے اور وہ چل رہے ہیں ایک سو چھے یو ایس ایڈ کے اسکولز ہیں ورڈ بینک نے چھے سو اسکولز دیے ہیں اور چائنیز گرانٹ ابھی انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ سات سو اسکولز وہ ہمیں ریابیلیٹیٹ کر کے دیں گے اس فلڈ کے حوالے سے تھے یورپین یونین نے ایک سو دو اسکولز کی کمٹمنٹ کیا اور وہ پائپ لائن میں ہے تو یہ میں نہیں کر سکتا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے اور یہ مرادلیشہ صاحب نے کی کامیاب ڈپلومیسی تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ ان پازیٹیو چیزوں کو بھی دکھائے جائے صرف ایک نیگیٹیو چیز کو لے کے اور اس چیز کو ہائلائٹ کر کے ایک بدنامی کا پہلو نکالنے کے بجائے پازیٹیو چیزوں کو بھی دکھائے جائے اگر مجھے موقع ملہ دوبارہ تو میں ان چیزوں پر بات کروں گا اور میرا کوئی لائیو انٹرویو کرے تو میں یہ لائیو انٹرویو میں سب چیزیں بتاؤں گا ایڈٹ والا اور ریکارڈنگ والا نہیں تینکیو